پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو فواہدہ تن ایک ہی کر لو لیکن نکاح کرو کہ نکاح تمہاری عفت اور پاک دامنی تمہاری شرافت کا زامن ہے عبادت کے اندر آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے ایمان کی تکمیل ہے نکاح کرو اب دیکھو یہ قرآن کی آیت کا مطلب آپ کو کیا سمجھ میں آئے دو دو تین تین چار چار کرو آپ یہ سمجھ میں آئے نا سیدھا سادھا مطلب دو شادیاں کر لو تین کر لو چار کر لو اگر نہیں کچھ کر سکتے دو تک تین تک چار تک نہیں کر سکتے تو ایک کر لو اگر تمہیں عدل و انصاف کرنے میں پرابلم ہے دو میار عدل نہیں ہو سکے گا میرا مزاج ایسا ہے کہ میں ایک سے دل لگا تو اسی کا لگ جاتا ہے دوسری کروں گا اس کے یار حقوق ادانی کر پاؤں گا تو گویا کہ عدل نہیں کر پاؤں گا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعادی رو اگر تم عدل نہ کر پاؤں اپنے مزاج کو خود سمجھتے ہو تو فواہدہ تن ایک ہی کر لو سیدھا سادھا مطلب یہ لیکن جن کا علم غلط تھا انہوں نے کہا جی اس کا مطلب تو مطلب تیس شادیاں کرنے کی اجازت ہے کتنی تھرٹی تھرٹی شادیوں کی اجازت ہے انہوں نے یوں نکالا فن کیو ماتاب الکم منن نسائب مسنا دو 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 کو دو سے زرب دو کتنے بن گئے چار اب گنتی خود ہی کرتے رہے نا الجبرے میں تم لوگ ماسٹر ہو بھی میرا حساب کچھا ہے وہ سلاسہ تین 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 کو تین سے زرب دو کتنے بن گئے نو نو اور چار کتنے ہوئے تیرہ اس کے بعد وہ ربا چار 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 کو چار سے زرب دو ملٹیپلائی کرو کتنے بنے سولہ سولہ اور تیرہ کو جمع کرو کتنے بنے اس کا مطلب ہے تم مجھ سے ہی پیچھے ہو اور میں مولوی اچھا بھائی حساب کتاب میں تو مہتی میٹک کچھا ہے تمہارا تو ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی نائن ہو گیا ایک کی اجازت بعد میں آ رہی ہے اس کو ایڈ کیا کتنے ہو گیا تھرٹی شادیوں کی اجازت یہ گمرہ نظریہ پھیلا کہ دیکھو جی قرآن میں تیسہ عورتوں سے شادی کی جائے لیا تیسہ شادیوں کریں گے مطلب علم تھا اس کو قرآن پڑھا لے کے غلط علم آپ نے اخذ کیا غلط کیا تو غلط علم دیکھو انسان کو کہاں سے کہاں لے گیا دوسرا ایک فرقہ اٹھا انہیں کہا نیجی نہیں اٹھارہ شادیوں کی اجازت ہے بھئی کیسے ان کے فن کیوں ماتاب الکم بنن نسائب مسنا دو کو دو سے جمع کرو کتنے بن گئے چار وہ سلاسہ تین 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 کو تین سے جمع کرو کتنے بن گئے چھے چھے جمع کر رہے ہیں یہ ملٹیپلائی نہیں ہو رہا چھے چھے اور چار کتنے ہوئے دس اس کے بعد وہ ربا چار 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 کو چار سے جمع کرئے کتنے بن گئے تو ٹوٹل کتنے بنے اٹھارہ اور فواہی تد ایک بات میں آ رہی ہے کتنے ہو گئے انیس گویا کہ انہوں نے کہا کہ انیس شادیوں سے کرنے کی اجازت اب علم ہے لیکن غلط علم اس لئے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں دیکھی حدیث کی روشنی میں جو ترجمان قرآن ذات تھی اس کی ہدایت میں آپ نے قرآن کو جب نہیں سمجھا تو آپ دھوکہ کھا گئے آپ دھوکہ کھا گئے اور آپ نے جو نقصان اٹھائے اور آپ نے کئی فتوہ دے دیا کہ تیس شادیاں کرنے کا نظریہ پھیلا دیا کہ انہیں شادیاں کرنے کا نظریہ پھیلا دیا اور پھر ایک سیدھا سادھا اٹھا اس نے کہا جی دو 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 جمع تین جمع چار کتنے بن گئے ہاں دو جمع تین پانچ جمع چار کیلے نو اور ایک بات میں آ رہا ہے دس انہوں نے کہا دس شادیوں کی اجازت دس سے زیادہ نہیں دیکھو علم ہے لیکن غلط علم ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہجاب سوئے معرفت جب غلط علم ہوا تو انسان گمرا ہوتا چلا جاتا ہے اور علم صحیح تب ہی ہوگا جس عالم جو سب سے بڑا عالم ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اسے جو انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے ہیں وہ جو تشریح کر رہے ہیں قرآن و سنت کی اسے تشریح کی روشنی جب اس کو لے کر چلو گے اب تمہیں حق ملے گا اور وہ علم آپ کے لئے نافع ہوگا تو دیکھئے علم تھا لیکن غلط علم موسیقی